موسیقی 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 کھیلے گئے مقابل میں سونی نائن نے دلی کے خلاب پیچھا سی جبکہ آسی بھی خلاب سنتاریس سنوں کی کافی تفانی پاری کھیلی تھی دوستو آپ کو بتا دے سونی نائن ابھی شاندر فوم میں اور آئی پیل میں اب تک سونی نائن کے بلے سے ایک سو اکسٹرن نکل چکے ہیں اور اسے میں دوستو لکنو کے خلاب بھی سونی نائن اسی طرح سے تفانی بلے باز ہی کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں جبکہ دوستو نمبر تین پر ایک اور تفانی بلے باز رگونسی کھیلنے کے لیے آئیں گے جیہاں دوستو آپ کو بتا دے پچھلے مقابل میں رگونسی نماتر 18 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے تین چوکے اور اکشاندہ تھکی کے مدر سے 24 شنن بنائے تھے حالانکہ دوستو پچھلے مقابل میں رگونسی بڑی پاری نہیں کھیل پائے تھے لیکن دوستو آپ کو بتا دے اس سے پہلے کھیلے گئے مقابل میں دلی کے خلاب رگونسی نے تابر توڑا انداز میں بلے باز ہی کی تھی اور 27 گیندوں پر چوپر نانو کی تفانی پاری کھیلی تھی جیہاں دوستو آپ کو بتا دے رگونسی انڈر 90 ویسٹو کب 2022 میں بہتر ٹیم کا حصہ تھے اور اس ٹورنمنٹ پر رگونسی نے شنن بن بنائے تھے اور بہتر ٹیم کی اور ششب سے ادھیکرن بنائے تھے ایسے میں دوستو لکھنوں کے خلاب ایک بار فیر گونسی شنن در بلے بازی کرتے ہیں انہیں جرائیں گے تو وہیں دوستو نمبر چار پر سرے سیر کھیلتے ہیں انہیں جرائیں گے دوستو آپ کو بتا دے اس سمیں سرے سیر کافی شنن در فور میں چل رہے ہیں اور ان کے کپتانی میں اس سال کو الکتہ کی ٹیم کافی کمال کا پرجشن کر رہی ہے جیہاں دوستو آپ کو بتا دے پچھلے مقابل میں سرے سیر نے شن در بلے بازی کی تھی اور 32 کھیندوں کا سامنا کرتے ہوئے تین چوکوں کے مدد سے 34 شنن کے پاری کھیلی تھی دوستو آپ کو بتا دے ای پیل 24 میں اب تک کھیلے گئے پسلے چار مقابلوں میں بلے بازی کرتے ہوئے سرے سیر انکیان مرن برنا چکی ہیں ایسے میں دوستو لکھنوں کے خلاب ایک بار فیر ای ایر ایک کپتانی پاری کھیلنا چاہیں گے وہیں دوستو نمبر پانس پر کولکتا کی ٹیم کے سب سے شاندر اورڈانڈ کھلاری آندریشل کو کھیننے کا موقع مل ہے جیہاں دوستو آپ کو بتا دے اس سال آندریشل کا وشاندر فوم میں وہ سبھی مقابل میں شاندر بلے بازی کر رہے ہیں حالانکہ دوستو پسلے مقابل میں آندریشل کا پردشن اچھا نہیں رہا تھا اور وہ ماتردشن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن دوستو اس سے پہلے کھیلے گئے مقابل میں رسل نے شاندر کھیل دکھایا تھا اور اب تک کھیلے گئے مقابل میں آندریشل ایک سو پندرہ نمبر بنا چکے ہیں جبکہ گیند بازی کرتے ہوئے چھے بلے بازوں کو چلتا کیا ہے ایسے میں دوستو لکھنوں کے خلاب اس ماہ مقابل میں آندریشل اپنی شاندر گیند بازی اور بلے بازی سے جم کر کوراں مچانے والے ہیں جبکہ دوستو آندریشل کے علاوہ نمبر چھے پر رنگوشنگ کو بلے بازی کرنے کا موقع مل ہے جو کہ دوستو کولکتا کی ٹیم کے سب سے اہم کھلاڑیوں میں سے اکمانے جاتے ہیں کیونکہ دوستو رنگوشنگ ایک سپورٹک بلے باز ہے اور کولکتا کی اوشن نیچ لے کرم میں آ کر کافی تفانی انداز میں بلے بازی کرتے ہیں اور ویلو دے ٹیم کے گیند بازوں کی جم کر کلاس لگاتے ہیں حالانکہ دوستو اس سب سے رنگوشنگ اپنے بلے بازی سے کچھ خاص پر بھاویت کرنے پائے ہیں اور چننے کے خلاب پر رنگوشنگ مطا نو رنو کی پاری کھیل کر آؤٹ ہو گئے تھے ایسے میں دوستو لگنوں کے خلاب رنگوشنگ اپنے پرانی یادوں کو بھولا کر ایک تفانی پاری کھیلنا چاہیں گے جبکہ دوستو رنگوشنگ کے لاؤں نمبر شات پر وینکٹ سیئر کھیلتے ہو دکھائے دیں گے جیہاں دوستو آپ کو دیکھیں وینکٹ سیئر بھی کافی سپوٹک بلے باز مانے جاتے ہیں حالانکہ پسلے مقابل میں وینکٹ سیئر کا بلہ بھی کھاموس رہا تھا اور ماں تا تین نونوں کی پاری کھیل کر چلتے بنے تھے لیکن دوستو اس سے پہلے کھیلے گئے مقابل میں آشبے خلاب وینکٹ سیئر نے شاندر بلے بازی کی تھی اور پچاس نونوں کی کافی اہم پاری کھیلی تھی ایسے میں دوستو آپ لکھنوں کے خلاب وینکٹ سیئر کو جسی طرح کی بلے بازی کر کے دکھانا چاہیں گے جبکہ دوستو وینکٹ سیئر کے علاوہ نمبر آٹھ پر رمان دیپ شنگ کو کھرنے کا موقع ملا ہے حالانکہ دوستو ابھی تک رمان دیپ شنگ کا پردیشن کول کتا کی ہوشی گھیلتے ہوئے ملا جولا سرہا ہے حالانکہ دوستو ہیدر آباد کے خلاب رمان دیپ شنگ نے ماتہ سترہ گیندوں کا سامنہ کرتے تھے ایک چوکے اور چاشاندہ چکوں کے مدد سے پیہتیشنگ کی کافی تفانی پاری کھیلی تھی حالانکہ دوستو اس مقابلے کے بعد رمان دیپ شنگ کا بلہ باقی سبھی مقابلوں میں کھاموشی دیکھنے کو ملا تھا ایسے میں دوستو لکھنوں کے خلاب کپتان سرے سیئر کو اور رمان دیپ شنگ سے ایک تفانی پاری کی امید ہوگی ایسے میں دوستو اب یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ لکھنوں کے خلاب رمان دیپ شنگ کی سنداز میں بلے بازی کرتے ہیں جبکہ دوستو نمبر نو پر میچر شٹاک کو کھیننے کا موقع مل ہے دوستو آپ کو دہ دے میچر شٹاک ابھی تک کھیلے گئے مقابلے میں اپنی گیند بازی سے کچھ خاص کمال کرنی پائے ہیں صرف دلی کے خلاف کھیلے گئے مقابلے میں شٹاک نے شاندر گیند بازی کرتے ہوئے دوستو فتح حاصل کی تھی اور دوستو میچر شٹاک کی خراب فوم کے جلتے ہیں کولکتہ کی گیند بازی تھوڑی کمجور نظر آتی ہے ایسے میں دوستو اگر لکھنوں کے خلاب کولکتہ کی ٹیم کو جیت حاصل کرنی ہے تو پھر میچر شٹاک کا فوم میں آنا کافی زیادہ اہم ہو جاتا ہے ایسے میں دوستو اب یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ لکھنوں کے خلاب میچر شٹاک کی سنداز میں گیند بازی کرتے ہیں جبکہ دوستو نمبر دستو نمبر گیارہ پر دو خوفنا گیند باز ویبو اروڑا اور ورنو چکروتی کھیلتے ہو دکھائے دیں گے دوستو آپ کو دعا دے دلی کے خلاب پر اس لئے مقابل میں دونہ ہی گیند بازوں نے کافی شاندر گیند بازی کا نظرہ پیس کیا تھا وہ دونہ ہی گیند بازوں نے تین تین وکیٹ ٹیک کر دلی کے بلے بازی کرم کو پوری طرح سے خدیڑ کر رکھ دیا تھا وہ دلی کے بلے بازوں کو اپنی خوفنا گیند بازی کے سامنے گھٹنے پر بیٹنے کو مضبور کر دیا تھا اس کے علاوہ چننے کے خلاب بھی ویبو اروڑا نے شاندر گیند بازی کی تھی وہ دو سفلت اپنے نام کی تھی ایسے میں دوستو لکھنوں کے ٹیم کے خلاب بھی یہ دونہ ہی گیند باز کافی کمال کی گیند بازی کرتے ہوئے لکھنوں کے بلے بازوں کو کافی زیادہ پریشان کرنے والے ہیں تو دوستو یہ رہنے والی ہے لکھنوں کے خلاب کولکتا کی فائنل پرنگ 11 لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا اس سال کے آئی پر ٹروفی کو کونسے ٹیم اپنی نام کرے گی کومنٹ کر کے اپنی رائی ہمیں جرور دیچے گا